سن لو سب کے دلوں کو خوش کرنے والوں اور ماں باپ کے دلوں کو دکھانے والوں ماں باپ کے دلوں کو تکلیف موچانے والوں ایک دن موت تو آنی ہے ایک دن مرنا تو ہے ایک دن دنیا سے کوش تو کرنا ہے اپنے دوستوں پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو پکنک پر جاتے ہو تو دوسروں سے پہلے اپنی جیو سے پیسے نکالتے ہو بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن ماں باپ گھر میں سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں ماں باپ تڑپ رہے ہوتے ہیں ماں باپ بلک رہے ہوتے ہیں بتاؤ بڑے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا مجھے پیسے دے میں بیمان ہوں تو جوان بیٹا ڈانٹ کر کہتا ہے بس کرو میں تمہیں کتنا دوں کیا میں تمہارے لیے کنگال ہو جاؤں کیا میں تمہارے لیے برباد ہو جاؤں جتنا کماؤں سب میں تم پہ خرچ کر دوں نادان سن تجھے کس نے کہہ دیا کہ ماں باپ پہ خرچ کرنے والا کنگال ہوتا ہے یاد رکھ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا ہر نماز کے بعد کرے اللہ اس کو مالدار کر دیتا ہے جب دعا کرنے والے کو اللہ مالدار کرتا ہے تو ماں باپ پہ خرج کرنے والوں کو مالدار نہ کرے گا آقا فرماتے ماں باپ پہ خرج کرنے سے تیری زندگی بڑھ جاتی ہے سرکار فرماتے ماں باپ پہ خرج کرنے سے تیری زندگی بڑھ جاتی ہے ماں باپ پہ خرج کرنے سے تیری آنے والی مصیبت واپس لوٹ کر چلی جاتی ہے ماں باپ پہ خرج کرنے سے تیری بری تقدیر بھلی ہو جاتی ہے ماں باپ پہ خرج کرنے سے تیرے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے ماں باپ پہ خرج کرنے کی برکت سے اگر تیری قسمت میں بری موت بکھیے تو اچھی موت ہو جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں اللہ کی راہ میں خرج کرنے میں سب سے پہلا حق ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دو اللہ کی راہ میں دو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پہلا حق کس کا ہے اگر سب سے زیادہ کسی پہ خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے حج پر خرچ سے زیادہ ثواب عمرہ پر خرچ سے زیادہ ثواب مسجد بنانے سے زیادہ ثواب مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب کسی بھی کام میں سب سے زیادہ ثواب اگر ملتا ہے تو ماباب پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے ماباب پہ خرچ کرنے کا جو عجر ہے وہ عجر کسی اور کام میں نہیں ملتا مسجد بنانے سے بھی وہ عجر نہیں ملے گا جو ماباب پہ خرچہ کرنے سے ملے گا بڑی ذمہ داری سے عز کر رہا مدرسہ بنانے بھی وہ سواب نہیں ہے مزیدہ مسیح لیے بناتے ہیں کہ ماباب کو سواب نہیں ہے مدرسہ اس لیے بناتے ہیں کہ ماباب کو سواب نہیں ہے تو ماباب پہ خرچ کرنے کا جو سواب ہے وہ سواب کسی چیز پر نہیں ہے اور ہم پر بہت بڑی تکلیف کی بات ہے ہم سب پہ خرج کرتے ہیں ماں باپ پہ نہیں کرتے اور جب ان پہ خرج کرنے کی بات آتی تو دل بہت چھوٹا کرتے ہیں بیٹی کی شادی کرے گا تو منگنی میں ایک لاکھ روپے خرج کرے گا ہے نا بیٹی کی شادی کرے گا تو منگنی میں ایک لاکھ روپے خرج کرے گا اور جب ماں باپ پہ خرج کرنے کی بات آئے گی بیٹے کے لئے کپڑے دھومنے جائے گا تو آلہ سے آلہ کولیٹی کر لے گا لیکن ماباپ کے لئے خریدنے کے لئے بڑھے تو ہیں اب ان کو کیا ضرورت ہے یہ سوچ بن چکی ہے سوچ ایک بات آپ کو بتاؤں انسان کا جسم بڑھا ہوتا ہے انسان کا دل کبھی بڑھا نہیں ہوتا اور سنو اگر اپنے ماباپ کو قیمتی لباس پہناوگی نا اللہ اکبر ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کو ماباپ زندہ ہوتے تو کوئی دوا کو نہیں پوچھتا اور مر جاتے ہیں تو لوگ کہیں دیکھ چہنوں میں پکاتے ہیں تیجے کے اندر کہیں منچنے تقسیم کرتے کیوں تاکہ مولنے والوں کو پتا چلے بیٹے کو پیار کتنا تھا کہ اتنے چنے باتنے سے فائدہ کیا ہے تیرے ماباپ کو اس آلے سواب کا منکر نہیں ہوں لیکن جو پوری زندگی چنے کھانے کی تمنا کرتے ہوئے دنیا سے پوچھ کر گیا جس کو تمنا تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو میرے لئے تھوڑی سی برفی لے کر کے آئے گا تھوڑی سی مٹھائی لے کر کے آئے گا تو انہیں جیتے جی کبھی ماباپ کو مٹھائی نہ کھلائیں اور مرنے کے بعد ان کے نام سے تو دوسروں کو تقسیم کر رہا ہے سواب تو ملے گا اس آلے سواب کا انکار نہیں لیکن ماباپ کو ترسایا تو لے زندگی بھر ان کو کپڑوں کے لئے ترسایا ان کی موت کے بعد اس آلے سواب کے لئے کپڑے باٹ رہا ہے آنکے کھولو احساس کرو ماباپ کی قدر کرو ماباپ کی اہمیت کرو ان کی عظمت کو پہچانو اس لئے کہ آپ کسی بھی بزرگوں کی زندگی پیش کیجئے اب بعد میں تحقیق کیجئے کہ ان کو جو ترقی ملے کہیں نہ کہیں ماباپ کی دعا کا حصہ ضرور آپ کو ملے گا دنیا میں کوئی کامیاب انسان آپ کو ایسا نہ ملے گا جس کے پیچھے اس کے ماباپ کی دعا نہ ہو آپ دیکھیں اور دنیا کوئی ناکام انسان آپ کو ایسا نہ ملے گا جس کے پیچھے اس کے ماباپ کی بددعا نہ کسی نہ کسی اعتبار سے ماباپ کو ستانے والے کبھی ترقی نہیں کر سکتے اگر چار چھے دن کسی کو ترقی مل گئی یہ ترقی نہیں ہے ترقی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا ایمان اس کے پاس موجود ہے